تلوار سے کھیر کر بچہ نکال کے دو ٹکڑے ترے ہمارے نظروں سے دیکھتے ہیں چار پاس سال کا لڑکی کیا کھیر ہے بیس سال کا پچیس سال کا ٹھرہ سال کا ایک جوان اس طرح ریپ کر رہا ہے بارہ سال چودہ سال کی چھوکری کو لنگی کر کے ریپ کر رہا ہے چلہ رہی ہے بچی اببہ ماں بچالو جس کو دیکھ رہا ہے مجد بھئی چاچا بچالو ہم کیا بچا سکتے ہیں یہ نظر دیکھے ہیں رب کو سنا رہے ہیں ہمارے آسوں نکل نکل کے خون نکل گیا ہے میرے بی بی بچے تین لڑکے تین لڑکیاں اور میرے بی بی یہ مر گئے ہیں ہمارا لڑکا پورا بیش ٹکے جلاوہا ہے یاشین اور اس سالت میں ہم بہت گم آتا ہے روٹی کھای نہیں جاتی ہم کو کھانا نہیں کھا جاتا چائن سے نین نہیں ہوتی آنکھ مستاؤں تو یاد آتا میں کس کو بولوں بولنے سے تو آنے والے نہیں آج بھی ڈر لگتا ہے ہم کو ڈر یہی ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں ہمارے اوپر دو خط دھمکی بھی لیے میرے کو دھمکی بھی لیے دوسروں کو ہم نہیں بول سکتے آپ کے اوپر اس کے بعد بھی جالے وہ حملہ ہوا ہے ہاں اس کے بعد بھی ہوا ہے دو پھری ایک رشتے میں ہوا ہے دو پھری میرے گھر پہ ہوا ہے کیا ہوا تو یہی کہ بولے پیسہ لے لو کہ نام نہیں بتانے کا سرکار تو کیا دیئے پینٹیز لاکھ دیئے ہم چار کروڑ روپیہ دے گا ایک کو بولنے کا نام نہیں بولنے کا نام نہیں بولنے کا کورٹ میں ہم نے تو نام بتا دیا ہم کو روپیہ پیارا نہیں ہے ہمارے بی بی بچے پیارے ہیں ہم جھوٹ کیوں بولے ہیں کیا کیا آپ نے آپ کو سمالنے کے لیے کہ روز یاد نہ آئے سبر کر رہا ہے آپ کو لگتا ہے سبر کا فل ملے گا ملے گا ہم تو جس صاحب کو بولا ہے کہ جس صاحب اس کا ہم یہی آئے گا جس نے کرا ہے اس کو سجا ملنا چھے کہ ایندہ سے نہیں کر سکے اور گجرات کے اندور کیا کہیں بھی کوئی بھی گاؤں میں بھیجبونی ہونا چھے آپ کو کچھ ان لوگوں نے بھی دھوکا دیا جو ہندو تھے جن پر آپ بھروسہ کرتے تھے ہاں بھروسہ کرتے تھے انہوں نے دھوکا دیا ہمارے باجو میں پڑوس میں رہتے تھے ساتھ میں ملے میں رہتے تھے کچھ سوچا نہیں ہوگا آپ نے وہ ایسا کریں کچھ نہیں جنڈا جلائے انہوں نے ہماری بی بی بچوں کو جنڈا ہم نے بولا بھی گھڑو چو یہ کیا کرتا ہے مجید بھائی ان دس سال میں آپ نے کئی باری سوچا ہوگا کہ اس سے تو اچھا ہوتا مجھے مر جاتے تو اچھا تھا سوچتے ہیں کبھی کبھی مر جاتے تو اچھا تھا یہ دیکھ نہیں سکتے تھے بول نہیں سکتے تھے اچھا رہتا تھا ڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈا